خوفناک کہانیوں کے محسوس امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی عبداللہ شیئر کر رہے ہیں عبداللہ کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ناقابل فراموش کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے تقریبا پندرہ سال پرانی بات ہے میرے بڑے مامو کی شادی تھی ہم لوگ سب بہت زیادہ خوش تھے ہم لوگوں نے کراچی سے ملتان سے ملتان آنا تھا ملتان سے آگے ایک گاؤں تھا جہاں پر میرے ننحال رہتے تھے تو میں نے گھر میں زد لگا لی کہ میں مامو کی شادی پر پہلے ہی جاؤں گا ابھی شادی میں پندرہ بیس دن باقی تھے میری بھی چھوٹییں جل رہی تھیں پیپرز دے رکھے تھے میں نے سوچا کہ اب مجھے جانے دیں دسمبر ٹیسٹ ہو چکے تھے سکھ سردی کا موسم تھا میں گھر سے نکل پڑا مزریہ ٹرین مجھے ملتان پہنچنا تھا راستے میں پٹری ایک جگہ پر خراب ہو گئی تو ٹرین تقریباً دو گھنٹے لیٹ ہو گئی سردی ہونے کی وجہ سے دن بھی جلدی ہی ڈھل جاتے ہیں اور ویسے بھی سردی کے موسم میں دن بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اس دن خاصی سردی بھی تھی اور دھن بھی میں یہی انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ایک دفعہ ملتان پہنچ جاؤں اس کے بعد گاؤں تو میں چلا ہی جاؤں گا جہاں پر پٹری خراب ہوئی تھی آگے سے جو راستہ خراب تھا جہاں پر ٹرین رکی تھی وہاں پر سارے مصافر ٹرین سے نیچے اترے میں بھی اتر کر گیا کوئی بہت ہی پرانی جگہ تھی وہاں پر ایک پرانا سا سٹیشن بھی تھا وہاں پر جب میں جا کر اس سٹیشن کے پاس بیٹھا اس کی درو دیوار کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا بہت زیادہ پرس سرار لگ رہے تھے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ایک بہت زیادہ گرم ہوا کا جھونکا میرے کان کے ساتھ آ کر ٹکرائیا ہے جیسے ہی میں نے دائی جانب دیکھا تو وہاں پر پرانا بہت بڑا برگت کا ایک درخ تھا جو سٹیشن کے بلکل پاس تھا اس کے پاس کچھ ٹوٹی ہوئی کرسیے رکھی ہوئی تھی شاید کسی دور میں یہ سٹیشن بھی ورکنگ میں تھا لیکن اس کا فرنیچر یوں پہنگا ہوا تھا جیسے وہ بیکار چیزیں ہیں میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا ابھی اندھیرہ نہیں ہوا تھا اندھیرہ ہونے ہی والا تھا تب ہی ایک دم سے مجھے اس طرف سے پائلوں کی آواز آئی جس طرح سے کوئی پائل پہنے وہاں پر چل پھر رہا ہو مجھے بہت تحجب ہوا کہ یہ کیسی آواز ہے میں اٹھ کر تھوڑا سا سٹیشن کے اس پرانے برامدے میں سے آگے ہو کر جھانگ کر دیکھنے لگا دون ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے پاس مجھے ایک سر دکھائی دیا بلکل کالے رنگ کے بال تھے سر کے اوپر کوئی ٹپٹا وغیرہ نہیں تھا بال ایسے تھے جس طرح سے کسی عورت کے بال ہے میں پیچھے ہٹ گیا کہ شاید کوئی مسافر ہو ٹرین سے اترا ہو یا یہاں پر کوئی آبادی ہوگی وہ عورت بلکل فرنیچر کے پاس کھڑی تھی شاید وہ جگہ گہری تھی اس کے گندے اور سر ہی نظر آ رہا تھا میں وہاں سے واپس ہٹ گیا جیسے ہی پیچھے ہٹا پھر پائلوں کی آواز آئی میں نے پھر چلتے چلتے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت جو تھی درخ سے ہوتی ہوئی دوسری طرف جا رہی تھی بہت قداور تھی اتنی سردی میں بھی اس نے کوئی چادر یا جرسی نہیں پہنی ہوئی تھی بس ایک کالے رنگ کا لباس پہناوا تھا اور بال بہت لمبے تھے اور وہ چلتی ہوئی دور دوسری طرف ویرانوں میں جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر گزری تو سٹیشن ماسٹر نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس ٹرین کا جو راستہ ہوتا ہے وہ دوسری پٹری پر کر دیتے ہیں پھر کس طرح سے انہوں نے ٹیکنیکل طور پر اس کو چینج کیا تو فوراں سے ٹرین جانے کے لیے ریڈی ہوگی سارے مسافر ٹرین میں جا کر روانہ ہوگے ان کی کوئی ٹیکنیکل زبان تھی کہ ٹرین کا کانٹا بدلنے کے لیے پہلے کوئی سگنل بھیجنے پڑتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی ٹرین نہ آ جائے اس کے بعد یہ ٹرین جانے کے لیے تیار ہوئی سارے مسافر جا کر ٹرین میں سوار ہو گئے میں بھی جا کر بیٹھ گیا میں ابھی بھی اس پر سرار اور پرانے سٹیشن کو دیکھ رہا تھا یہ پرانے سٹیشن بند ہو گیا تھا اس سے تھوڑے ہی قدموں کے فاصلے پر سٹیشن کی نئے بلڈنگ بنی ہوئی تھی لیکن پرانی بلڈنگ کیوں خالی ہوئی یہ میں نہیں جانتا تھا میں مڑ کر ابھی اس طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ میں نے اسی عورت کو سٹیشن کے اس پرانے برامدے میں کھڑے ہوئے دیکھا اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اڑتے ہوئے بال بہت لمبے لگ رہے تھے میں کافی دیر تک جہاں تک دیکھ سکتا تھا میں نے اس کو دیکھا کیونکہ ٹرین جو تھی جب چل رہی تھی تو پہلے بہت آہستہ آہستہ اور پھر بعد میں ٹرین نے سپیڈ پکڑ لی ملتان پہنچتے پہنچتے مجھے رات ہو چکی تھی مغرب کے بعد کا ڈائم تھا بلکہ یہ کہلیں کہ عشاء ہونے والی تھی وہاں سے اتر کر میں نے ایک لوکل بس لی اور اپنے ننحال کی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں بارش بھی شروع ہو گئی کیونکہ موسم بہت خراب تھا بس نے مجھے جا کر بلکل باہر گاؤں سے باہر ایک بس ٹیشن تھا وہاں پر اتار دیا پہلے وہاں پر تانگیں کھڑے ہوتے تھے آج میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا مجھے کوئی تانگہ بھی نہیں دکھا رہا تھا تب ہی دور سے میں نے ایک تانگے کو آتے دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا تب ہی میں تانگے پر بیٹھ گیا یہ کوئی نیا کوچوان تھا ورنہ یہاں گاؤں کے سارے کوچوان جو تھے وہ ہمیں جانتے تھے اور ہم انہیں جانتے تھے ہر سال ہم لوگ ننحال آیا کرتے تھے جب بھی گرمیوں کے چھوٹیوں ہوتی تھی پہلی بار تھی کہ سردیوں میں آنے کا پرمیم بنا وہ بھی ماموں کی شادی کے لیے تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے فلاں فلاں گھر میں جانا ہے بس ٹیشن سے گاؤں کی عبادی تھوڑی سی دور تھی جاتے جاتے پندرہ سے بیس منٹ لگی جاتے تھے کیونکہ گاؤں کے راستے کچھے ہوتے ہیں اور ان پر جب بھی کوئی سواری چلتی ہے تو بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے میں تانگے پر سوار ہو گیا ابھی اور کوئی بھی مسافر اس گاؤں کا نہیں تھا کوچوان نے کوئی خاص بات نہیں کی شاید میرے ماموں کا گھر جانتا تھا وہ مجھے ان راستوں پر لے جانے لگا اندھیرہ چاروں سو پھیلا ہوا تھا دور سے کچھے مکانوں کی پیلے بتییں دکھائی دے رہی تھی جو بلو ان گھروں میں روشن تھے ابھی چلتے چلتے ایک دم سے کچھے راستے سے بہت سے کتے آ کر تانگے کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگے پیچھے بھاگ رہے تھے شکاری کتے لگ رہے تھے بہت خوفناک ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا وہ کتے ڈرنے لگے اور بھاگتے بھاگتے درختوں میں غائب ہو گئے مجھے دیکھ کر بہت تحجب ہوا تب ہی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میری ساتھ والی سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے بقاعدہ کسی کے بیٹھنے کا احساس محسوس ہو رہا تھا میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے سے بہت تھنڈی ہوا آ رہی تھی اس لئے میں پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا تب ہی ایک دم سے مجھے بقاعدہ ایک لمس محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے ساتھ کسی کا کندھا ٹکر آیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اپنے ہی بازو پر ہاتھ مار کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اس کے بعد میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ دل تحرہ دینے کے لئے کافی تھا وہی عورت جو اسٹیشن پر میں نے دیکھی تھی مجھے اپنے تانگے پر بھی بٹھائی ہوئی اس کی پرچائی نظر آنے لگی لیکن اس پار اس کا سر بلکل چھکا ہوا تھا اور وہ عجیب سی آواز نکال رہی تھی میں نے چھکنا شروع کر دیا تو کچھوان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ سنبھل کر بیٹھو تم گر جاؤ گئے کیا ہوا ہے تمہیں میں نے سے یہ کہا کہ جلدی سے تانگا رکھو اس نے تانگا آئیس تک ہے تو میں نے چھلانگ لگا دی لیکن تانگے کے اوپر کوئی بھی نہیں تھا میں نے سے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں تم شہر سے آئے ہو اس لئے تم بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو ضروری نہیں کہ ہر گاؤں ہی آسیب صدا ہو یہاں پر کوئی چننات میں نات نہیں ہے آؤ تم اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ میں نے اپنے بیک سے گرم چادر نکالی اور اوپر اوڑ لی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اب میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تب کوچوان نے مجھ سے بات کرنا شروع کی اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس گاؤں میں نیا ہی آیا ہے اکثر آتی وقت کچھ مسافروں کو بس ٹیشن سے لے کر گاؤں کی طرف جاتا ہے کبھی کبھی کچھ مسافر اس راستے سے ڈر چاہتے ہیں کیونکہ اس کے دونوں اعتراف میں کبرستان ہے ایک طرف پرانا کبرستان اور ایک طرف نیا کبرستان شاید اس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں گا بلاخر عبادی شروع ہو گئی اور اس نے مجھے میرے مامو کی گھر پہنچا دیا اس کا جتنا بھی کرایا بنتا تھا میں نے اس کو دے دیا اس کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا مامو وغیرہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو ابھی تمہیں کون چھوڑ کر گیا ہے اس سردی میں تو گاؤں کا کوئی بھی کوچوان اس طرف نہیں جاتا میں نے بتایا کہ اس اس نام کا کوئی کوچوان تھا تو مامو نے بتایا ہاں ایک نیا کوچوان گاؤں میں آیا تو ہوا ہے میں تھوڑا سا پریشان تھا اور ڈر آوا تھا مامو نانی اممہ خالہ سب پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہوا ہے تو میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا شاید وہ میری بات پر یقین نہ کرتے میں نے ہاتھ مو دھوئے مجھے نانی اممہ نے کھانا دیا اس کے بعد گرم گرم چاہے پی ان کا گھر جو تھا اس کا کچھ حصہ بھی بٹی کا تھا اور کچھ حصہ مامو کی شادی سے پہلے سیمٹ کے کمرے بنوا دیئے گئے تھے وہ بہت تھنڈے تھے وہاں پر ابھی سویا نہیں جاتا تھا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پر ابھی پینٹ کروانے ہیں شادی میں بھی ٹائم تھا اس لیے مامو کا جو کمرہ تھا میں مامو کے ساتھ اسی کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا میری نانی اممہ میری خالہ جو تھی تین میری خالہ تھی اور تین ہی مامو سب سے بڑے مامو کی بھی شادی تھی اور میری امی جو تھی وہ میرے مامو سے چھوٹی بہن تھی ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی اس لیے سب بہت خوش تھے کہ اب ان کے گھر میں میرے مامو کی شادی ہونے جا رہی ہے میں سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا مامو نے کہا کہ سونے کے لیے اس کمرے میں آ جانا میں ان سے انتظامات پوچھ رہا تھا تب ہی اکدم سے باہر سے ایک بہت عجیب سی آواز سنائی تھی جس طرح سے کسی عورت کی چیخ ہوتی ہے میں نے سب سے یہ کہا کہ یہ آواز کیسی تھی تو رانی اممہ نے کہا کہ اکثر ایک بلی آتی ہے اور وہ ایسے ہی آوازیں نکالتی ہے وہ ہی ہوگی لیکن یہ آواز بلی کی نہیں تھی ایسے تھا کہ جس طرح سے کسی کی چیخ ہوتی ہے میں چھپ کر گیا رات کافی ہو چکی تھی اور ٹھنڈ بھی بہت تھی اور میں دن بھر کا سفر کا تھکا ہوا بھی تھا میں نے کہا کہ میں سونے جاتا ہوں تب ہی میں سونے کے لیے مامو کے کمرے میں چلا گیا بہت سرتی تھی کچھے برام دے کے آگے موٹے پردے گرائے گئے تھے کہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے اور وہاں پر جو بھی کھانا بنایا جاتا تھا اس کے بعد جو کوئلے بچتے تھے ان کو ہاتھ سیکھنے کے لیے اور کمرے گرم کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا مامو کے کمرے میں بھی دیکھتے ہوئے کوئلے اٹھا کر میں نے باہر رکھ دیئے کیونکہ کمرے کا دروازہ بند کر کے ہی سوتے تھے چارپائی پر جا کر بہت موٹا بستر تھا بہت نرم بہت موٹی رضائی بھی تھی جس میں مجھا کر لیٹ گیا بہت سکون مل رہا تھا دن بھر کی تکان کے بعد اب سکون کی گھڑی ملی تھی جیسے آنکھیں بند کی میری آنکھوں کے آگے وہ سارا منظر آ گیا کہ کیسے میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا تھا اور وہی عورت میں نے دوبارہ سے تانگے پر بھی دیکھی شاید میں بہت سوچ رہا تھا میرا وہم ہوگا تھوڑی ہی دیر گسری ہوگی اکنم سے مجھے ماشرم جانے کے لیے اٹھنا پڑا میں نے دیکھا تو مامو گہری نین میں تھے خراتے لے رہے تھے ان کو جگانا مناسب نہیں تھا اور میں کنسا پہلی بار اپنے ننے ہاں لیا تھا میں اٹھا اب جنگا جو باتروم تھا وہ سہن میں باہر ایک کونے میں تھا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت بھی تھا باتروم میں جیسے ہی جانے لگا تو ایسا لگا کہ جیسے درخت کے اوپر سے کچھ بہت لمبا سا زمین کے اوپر دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہے پہلے تو مجھے سمجھے نہیں کہ یہ کیا ہے پھر مجھے لگا کہ شاید درخت کی شاخیں ہوں گی وہ کالے رنگ کا کچھ تھا جیسے دو لمبی ٹانگیں غور کیا تو نظر نہیں آیا باتروم میں گیا کافی سردی اور دھن تھی باتروم سے جب باہر آیا تو ایک دم سے مجھے ایک ہسی کی آواز آئی بہت خوفناک ہسی تھی بہت باریک سی آواز تھی باتروم والی سائٹ سے ہی وہ ہسی کی آواز آئی تھی جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے اوپر اسی عورت کو دیکھا اس کے ٹانگیں بہت لمبی تھی سر جو تھا مدرک کے ساتھ لگ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا باتروم کی لائٹ بند کرنا بھول گیا تھا وہ روشنی اس عورت کے اوپر جا رہی تھی وہ بہت خوفناک تھی بہت کالا رنگ سرخ آنکھیں سرخ زبان مو سے باہر نکلی ہوئی جیسے میں نے اسے دیکھا میں نے چیخنا شروع کر دیا میں بہت انچا انچا چیخ رہا تھا تب ہی باہر نانیما کے گھر کے باہر آ کر کتے بھونکنے لگے میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا جب میری آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور میرے پاس سب موجود تھے سب پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا میں کیسے بے ہوش ہو گیا تو میں نے انہیں کل والا سارا قصہ بتا دیا نانیما کے بہت پریشان ہوئی اور اسے ٹائم مجھے لے کر گاؤں کی ایک بزرگ کے پاس گئی وہ جو بزرگ تھے جن نات کا علم جانتے تھے سائیبرم تھے انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پیچھے ایک آسیب ہے وہ آسیب کسی سنسان ویران جگہ سے میرے ساتھ آیا ہے میں نے انہیں ساری بات بتا دی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو پرانا سٹیشن تھا وہاں پر جن نات چوڑیلیں آفتیں موجود تھی تو انہیں جسے دیکھا وہ ایک چوڑیل تھی ایک پچھل پیری چوڑیل جو تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ آگئی جب ان کے پیچھے انسان خود چل کے جاتا ہے تو وہ انسان کے پیچھے لگ جاتی ہے تم نے بہت غلطی کی اس کو دیکھ کر تب ہی وہ بار بار اپناپ ظاہر کر رہی تھی پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویز دیا اور یہ کہا کہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے بارہ بچے کے بعد رات اکیلے باہر نہیں نکلو گے تم اپنی حفاظت کرنا پھر میں نے اپنی بہت حفاظت کی تب وہاں پر فون وغیرہ کا سسٹم تو ہوتا نہیں تھا شادی سے ایک ہفتہ پہلے اپنے وغیرہ آئے ان کو بھی ساری بات بتائی سب بہت پریشان ہوئے سادنی لگاتار ان مزرگ کے پاس جا کر میں دم بھی کرواتا رہا اس دوران رات کو سوئے میں دھر جاتا تھا اکثر مجھے خوف آ جاتا تھا جیسے کوئی وہاں پر موجود ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ بروقت انہوں نے مجھے حفاظت کا تعویز دے دیا پھر نہ پتہ نہیں وہ جو آسیب میرے ساتھ آ گیا تھا وہ میرے ساتھ کیا کرتا یہ میری ایک کہانی تھی اس پرسرار سٹیشن کی اس خوفناک سفر کی جسے میں آج بھی بھول نہیں سکتا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ عبداللہ آپ کا جسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرورت ہے آپ لوگوں کو کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نشین مکفٹی سیون ایڈ جیمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز افیشل پر میں کل سٹوری آن ائر کروں گی اس کو بھی وزٹ کرئے گا اسے سکر کرئے گا اور آتی سردیوں میں اسے سردیوں کا حصہ ہو چکا اور جب اپنی خوفناکہ ویڈیے کو سنا کرئے اور اسے سٹوریز افیشل پر سکر کرئے گا جہاں ملے پوش رہے گا ہورر سٹوریز سٹے ٹیسٹ اللہ دکھے گو ملے پوش رہے گا